بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیکنہ و باباز فیولز امید کرتوں کو ماملو خیر قریب سے ہوں گے ایک بڑا اہم کنٹری ہے شنجن زون کا یورپین یونین کا جو کہ اوپن ہو چکا ہے وزیٹرز کے لیے ٹورسٹ کے لیے اور اس کے بارے میں آپ کو تمام پر معلومات فراہم کریں گے چیک ریپبلک جو کہ ایک بڑا اہم کنٹری ہے اور جس کی ویزا ریشو بھی پاسٹ میں کافی اچھی رہی ہے اس کی ویزا سرویسز پاکستان میں اوپن ہو چکی ہیں اس کا کیا کریٹیریہ ہے ویزا جو ہے وہ اب کیسے اپلائے ہوگا کون سے لوگ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے شنجن کنٹریز کے حوالے سے کہ شنجن کی کون کون سی ایسی ایمبیسیز ہیں جو کہ اوپن ہو چکی ہیں یا اوپن ہو رہی ہیں جس میں ویزا اپلائے کرنے پر میکسیمم چانسز جو ہیں وہ ہوں تاکہ ہم جو ہے وہ ویزا سکیور کر سکیں تو چیک پی پبلک جو ہے وہ لیٹسٹ ایک ایڈیشن ہے ان کنٹریز میں جن کنٹریز کے ویزا اب اپلائے ہو رہے ہیں اس کی تمام طرح معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں اس کی افیشل ویب سیٹ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ افیشل ویب سیٹ جو ہے یا افیشل نیوز کا لنک جو ہے وہ دیا کریں ساتھ میں تاکہ جو ہے وہ ہم پروپر طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کر سکیں آپ کو میں اس کی ویب سیٹ کے اوپر لے کے چلوں گا جو چیک پبلک کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے اس کی ایمبیسی جو اب نئی ویکوائرمنٹس لانچ کی ہیں ویزا کے حوالے سے کیسے اپلائے کرنا ہے کون سے لوگ ایمبیسی بل ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو ویب سیٹ سے اس کی تمام طرح معلومات فراہم کرتے ہیں ویڈیو پہ موجود رہیے گا اب اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ چیک ریپبلک ایمبیسی اسلامباد کو میں نے سرچ کیا ہے اس کی جو ایمبیسی ہے وہ اسلامباد میں موجود ہے سکول روڈ ایف سکس بائی ٹو اسلامباد اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹری یہ اس کا ایڈریس ہے اور یہاں بھی ویزا اپلیکیشنز سممیٹ ہوتی ہیں یہ اس کی جو ہے وہ اور افیشل ویب سائٹ ہے ایمزیڈ وی ڈوٹ سی زیڈ میں اس کو اوپن کر رہا ہوں جیسے ہی آپ یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ویو آئے گا آپ کونسلر انفرمیشن میں بھی جا کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ بالکل ایک نئی اپ ڈیٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر ویزا اینڈ کونسلر سرویسز انڈر دی پینڈیمک پینڈیمک کے دوران جو ہے وہ ویزا سرویسز کی جو اب کوئی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو میں ساری جو ہے وہ یہاں سے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ تمام لوگ جو کہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ چیک ریپبلک ایسا کنٹری ہے اور کس طرح سے ہے جو ہے وہ آپ جا کے اپلیکیشن وغیرہ سمیٹ کر سکتے ہیں کون سے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس کے اوپر کلک کیا تو یہ سامنے امبیسی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ تمام تر انفرمیشن آ گئی ہے انفرمیشن کیا ہے جی میں آپ کو تھوڑی سی الیبوریٹ کر دیتا ہوں یہ تیرہ مارچ دو ہزار بائیس کی اپ ڈیٹ ہے تیرہ مارچ دو ہزار بائیس یعنی کہ اب سے کوئی آچھے سات دن پہلے کی ہی اپ ڈیٹ ہے the embassy is open for document verification services and long term visa application embassy جو ہے وہ open ہے document کی verification کی services کے لیے اور long term visa applications کے لیے short term جن کو شنجن visa کہا جاتا ہے visa processing is available to applicants fully vaccinated with European medicines agency registered covid 19 vaccines short term applications یعنی جن لوگوں نے visit visas apply کرنے ہیں visit visas apply کرنے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ شنجن visa کی services open ہو چکی ہیں لیکن وہ تمام لوگ جو کہ fully vaccinated ہیں صرف وہ لوگ apply کر سکتے ہیں اور اب main issue یہ آئے گا جی کہ یورپ کی طرف سے approved vaccinations کونسی ہیں تو چار یورپ کی vaccinations approved ہیں جو کہ ہم پہلے سے بتا چکے ہیں the embassy remains open for visa processing and consular services for the duration of covid 19 pandemic visitors are asked to adopt measures limiting the spread of virus embassy جو ہے وہ open ہو چکی بھی ہے visa کی processing اور consular services کے لیے اور pandemic کے دوران آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ ایسی measures ضرور اختیار کریں کہ virus جو ہے وہ ایک دوسرے کو منتقل نہ ہو سکے the number of persons allowed to enter the premises simultaneously is limited limited یعنی محدود کیا گیا ہے numbers کو وہاں پہ آنے کے لیے and visitors are required to wear face mask face mask جو ہے وہ پہن کے جانا ہے use sanitizers and maintain at least two meters distance اور جو کہ باقی تمام ambassadors اور باقی تمام organizations بھی جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ نے face mask لگا کر آنا ہے sanitizer آپ نے use کرنا ہے اس کے علاوہ دو میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے تو اس میں بھی same یہی condition جو ہے وہ لگائی گئی ہے visa applications can be submitted at check republic embassy in islamabad only applications جو ہیں وہ صرف اور صرف اسلامباد کی embassy میں submit ہو سکتی ہیں applicants for long term visa should book an appointment following the instructions here long term the extent of visa services provided at check republic in pakistan is described at ministry of foreign affairs website full shenzhen visa services are available to applicants fully vaccinated against covid-19 with a european medicines agency registered covid-19 vaccine جو full shenzhen visa services available ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ fully vaccinated ہیں اور انہوں نے covid-19 کے against جو ہے وہ آہ اپنے آپ کو کروا لیا ہوا ہے vaccinated تو وہ کر سکتے ہیں یہ چار جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں کہ چار جو ہیں وہ اپلی آہ اپروفڈ vaccination ہیں آہ جن کو یورپین میڈیسن ایجنسی ای 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 جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے اپروف کیا ہوا ہے آہ ان میں سے جو پہلے نمبر پہ ہے وہ فائزر ہے پاکستان میں اویلیبل ہے دوسرے نمبر پہ آہ موڈرنا ہے سپائک ویکس جس کو کہا جاتا ہے موڈرنا بھی پاکستان میں لگ رہی ہے اس کے علاوہ ایسٹرا زینکا ہے جو یہ بھی پاکستان میں اویلیبل ہے اور اس کے بعد جونسن این جونسن ہے یہ چار آہ جو ہیں وہ vaccination جو ہیں میں ریپیڈ کر دیتا ہوں نمبر ایک فائزر ہے نمبر دو موڈرنا ہے نمبر تین جو ہے وہ آہ ایسٹرا زینکا ہے اور نمبر چار جونسن این جونسن ہے یہ وہ تمام طرح vaccination ہیں جو کہ acceptable ہے اور اگر آپ نے یہ کروائی ہوئی ہیں آپ چیک ریپبلک کا ویزا آپ اپلائے کر سکتے ہیں چاہے وہ ٹورسٹ کٹیگری کا ہے چاہے وہ بزنس کٹیگری کا ہے چاہے وہ کسی بھی کٹیگری کا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب اپلائے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا انہوں نے لکھا ہے اپلائے کرسکر اپلائے کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نائنٹی ڈیز تک کے لیے پڑے کر سکتے ہیں یعنی نائنٹی ڈیز یہ سے کم اپلیکنٹس شڑڑ رائٹ این میل ٹو کونسلیٹ انڈر سکور اسلامباد ایٹ ایمز ایڈوی ڈوٹ سیزٹ یہ ای میل آئی ڈی ہے اس ای میل آئی ڈی پہ آپ ای میل کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ آگے سے ریپلائے آئے گا کہ آپ اپنی یہ والی ڈیٹیلز بھیج دیں جب آپ اپنی ان کو ڈیٹیلز سینڈ کریں گے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے گی اور اس کے بعد صرف اپلیکیشنز جو ہیں وہ اسلامباد میں موجود ہیں میسی میں سممیٹ ہوں گی آپ نے وہاں جانا ہے اور جا کے سممیشن کروا دینی ہے ہوففل انفرمیشن ہے یہ اور بہت ساری اور کنٹریز بھی جو ہیں وہ اسی وجہ سے مزید اوپن ہونے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اس لیے جو لوگ اب ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں کنٹری نئی ویزا اپلیکیشن سیویس شروع کرتی ہے تو ویزاز ان کے گرانٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے جو ہیں وہ ویزاز اپلائے کریں ہوفیلی اپوائنٹمنٹ بھی جلدی مل جائے گی کیونکہ آن لائن ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جیسے باقی کنٹریز کا ہے سپین کا ہے یا ندر لینڈز کا ہے کہ اپوائنٹمنٹ اوپن ہوئی لوگوں کو پتا نہیں چلا اور باقی لوگوں نے لے لیں اس میں آپ نے ای میل کرنی ہے ای میل کے ثروہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی اور آپ کا جو ہے وہ معاملات سارے سیٹل ہو جائیں گے یعنی آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی اور آپ جا کے جمع کروا سکتے ہیں تو یہ تمام در معلومات تھیں چیک ریپبلک کے حوالے سے اور اس کی انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کر دی گئی ہے مزید اگر آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز پر آپ تک کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی سکرین کے اوپر ہیں بہت شکریہ خدا حافظ